پبلک خان صاحب کے ساتھ ہے مان لیا نو سیٹوں سے جیت گیا مان لیا خان صاحب جیت چکے ہیں اسیمبلی میں نہیں جا رہے ہیں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے بڑا آسان ہے لوگ سمجھ رہے ہیں آپ تو اتنے بڑے پڑے لکھے ہیں اتنے اچھے انکر ہیں اگر آپ نہیں سمجھتے تو میں دور آجتا ہوں میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں چیلنج قبول کیا ہے سر ہم نے ہم نے ایک سو پچیس سیٹوں کے اوپر جو ہے ستیفے دیئے ہیں چیلنج کو جو ہے بھادر لیڈر نے قبول کیا ہے پبلک خان صاحب کے ساتھ ہے مان لیا نو سیٹوں سے جیت گیا مان لیا الیکشن کمیشن متنازع ہے آپ کی بات میں نے مان لیا خان صاحب جیت چکے ہیں اسیمبلی میں نہیں جا رہے ہیں ان کی ریپیزنٹیشن اسیمبلی کے اندر نہیں ہے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے بڑا آسان ہے لوگ سمجھ رہے ہیں آپ تو اتنے بڑے پڑے لکھے ہیں اتنے اچھے انکر ہیں اگر آپ نہیں سمجھتے تو میں دور آجتا ہوں میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں چیلنج قبول کیا ہے سر ہم نے ہم نے ایک سو پچیس سیٹوں کے اوپر جو ہے ستیفے دیئے ہیں ان کو چاہیے یہ تھا کہ ایک سو پچیس سیٹوں کا الیکشن کراتے وہ تو دخوار کے مسترد ہو گئی وہ تو کہہ دیا کیا کہ مرحل آبار ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ہے سر آپ کی نظر میں ٹھیک ہے میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ مجھے دنیا کا کوئی قانون اصول بتائیں یہ تو خالی ہمیں ایک چیلنج جو ہے ہمارے پاس تھا اس چیلنج کو جو ہے بہادر لیڈر نے قبول کیا ہے اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اکیلا ان کے مقابلہ کر رہا ہے عوام کی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس لیے یہ ایک سواتی صاحب ایک پرابلم ہے رولز اف دی گیم رولز اف دی گیم سے دوبار آپ نہیں جا سکتے اب اس طیفوں کی مرحوار منظوری درخواست آپ لوگوں کے مسترد کر دی گئی ہے یعنی اب اس طیفے اگر مرحوار منظور ہو بھی رہے ہیں تو آپ اس کو کہاں سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں آپ کے پاس آفورم وہی رہے ہیں باقی میں چیلنج تو آپ اس سے باہر تو نہیں جا سکتے ہیں اس سے ایم پیٹ سے باہر نہیں جا سکتے ہیں عوام کی عدالت کے اندر مسترد ہو چکا ہے اور طاقت کا چشمہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد عوام ہیں غلط بیانی نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں چونکہ ہم پہ اپورٹڈ حکومت اس قسم کا الیکشن جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے ہم نہ ماننے کے باوجبود یہ چیلنج قبول کرتے ہیں میں اکیلا ان کا مقابلہ کروں گا خدا کے عظمت سے اور عوام کی طاقت سے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پچیس تاری کو سرور ہو خبر غلط ہے میڈیا نے غلط خبر چلائی ہے جو اتنے ساری خبر چلتی رہی ہے میرے نالج کے اندر نہیں ہے وہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کے خان صاحب سے رابطے ہوئے ہیں بیک ڈور ہم نے تو اس کو تردید کر دی تھی بول ٹیلیویر نے تردید کر دی تھی اس قبر کی میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ جیسا انکر اگر اس کی زبان سے میں یہ سنتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے نہیں نہیں میں کنفرمیشن سال اور سات مہینے کیا عمران خان نے ایک منی لانڈرل کو شہباز چریف کو اپوزیشن گیرل قبول کیا اگر نہیں کیا تو یہ اصول کی جنگ ہے نواز شریف کے ساتھ مل کر بات کرنا اور یہ خیال کرنا کہ یہ خوب الوطی کی نشانی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی آخری تباہی کا زامن ہوگا نواز شریف کو ریلیف تو دیا تھا خان صاحب ان کی حکومت میں دیا گیا نا ریلیف ہمدردی کا جذبہ تھا انسانی ہمدردی کا جذبہ تھا ریگریٹ ہے اس کے اوپر ہمیں افسوس ہے اس کے اوپر کہ ایک آدمی ہمیں بھی دعا دے کے چلا گیا ہمیں بھی دوکہ دے کے چلا گیا ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یقین کریں میں بھی اسی کیبینٹ کا ممبر تھا جہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا اس کی صحت اتنی خراب ہے اور پھر جب رات کو جو ہے وہ جہاز میں بیٹے انگول کھا رہے تھے وہ بھی امپورٹڈ انگول کھا رہے تھے اور جس تیزی سے جہاز کے اندر جا رہے تھے تو مجھے خود شرمہ رہا تھا کیا یہ وہ دوکہ باز ہے کہ جو زمانت کی اوپر جو ہے گیا اور آپ دیکھیں ماں بھی بیٹھا ہوا ہے ہر طرح سے ان کے لوگوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ اپنا علاج کر کے جو ہے واپس آئے گا ہم چاہتے ہیں آئے اور مقابلہ کرے بکوڑا نہ بنے آپ کو لگتا ہے کہ آئیں گے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آئیں گے مجھے یقین نہیں نہیں آئیں گے اس لیے کہ دیکھیں وہ کس لیے آئے گا وہ تب آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بتائے گی کہ اب رستہ صاف ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے